سیاسی طور پر متحرک ہیں اور آج ایک شاندار کنونچن کا جو ہے وہ انعقاد ہوا ہے اور یہ مزید پروگرام بھی کریں گے سارا افضل سارت صاحبہ نے اور باقی جو ان کے سارے ساری یہاں پر جماعت موجود ہے انہوں نے اچھا انتظام کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو عمران نیاری صاحب سو سو ڈیٹھڈ سو لوگ چوکوں میں کٹھے کر رہے ہیں تو اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے آ کے دیکھیں یہ ہوتا ہے کنونچن جہاں پر مرکزی قیادت موجود نہیں ہے سر جی یہ کہاں تک تحقیقات ابھی پہنچی ہیں کہ یہ جو فائل لگا موظم نامی شخص کو یہ کن کی جانب سے لگا ہے لیکن جو میں نے ویڈیو دیکھی ہے میں کل موظم کے گھر بھی جاؤں گا امدادی چیک لے کے اس کے اہلے خانہ سے تازیت بھی کریں گا اس کے تین آپ دیکھیں کہ ایک بندے کی لاش گری تین اس کے معصوم بچے وہ لاش ہلا ہلا کے پوچھنے کے اببا اٹھو اببا اٹھو اور آپ کو اتنی توفیق نہیں کہ اس کی لاش ہی کوئی اٹھا لیتا اس کے گھر کوئی چلا جاتا وہ قویت سے آئے وہ بچارہ آدمی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے کیونکہ جو ویڈیو میں نے دیکھی ہے ابتسام نامی آدمی نے اس کا ہاتھ اوپر کیا جو فائر کر رہا تھا اور معظم گرہا ہے پیچھے گولی کا مو اور یہ پسٹول کا مو اس طرف ہے بندہ پیچھے سے گر رہا ہے تو اس کو کوئی اور فائر لگا ہے معظم نامی آدمی میرا خدشاہ اور مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ خان صاحب کے گارڈ کی گولی سے یا خان صاحب کے ساتھ جو لوگ موجود تھے اس کی رائیفل کی گولی سے مرا ہے وہ اس حملہ آور کی گولی سے نہیں مرا کہ آپ کو حمد نہیں ہونی چاہیے کہ فوج کے ایک فرشناس افسر جس نے فوج کو اس ملک کو پچیس تیس سال سروس دی ہے جس نے مختلف محاظوں پر جنگیں لڑی ہیں جس نے اس ملک کی سردوں کی حفاظت کی ہے آپ آج نام لے کے اس میجر جنرل کو کہتے ہیں کہ جی اس کا نام ہے فائر میں ڈالیں آپ کو شرم نہیں آتی آپ کے پاس ثبوت کیا ہے آپ کے پاس شواہد کیا ہے کہ آپ ایک سرونگ میجر جنرل کا نام لے رہے ہیں آپ کے پاس زدیر آدم کی خلاف کیا ثبوت ہیں آپ کے پاس رانہ سنولہ کی خلاف کیا ثبوت ہیں بات یہ ہے پرویز علائی کی حکومت ہے پرچہ درج ہونی رہا اور یہ بندہ جو خود کہہ رہا ہے کہ میں نے مذہبی منافرت کی وجہ سے یہ گولی ماری ہے جو کہ غلط ہے اس کی مضمت ہونی چاہیے اس کو صدا ملنی چاہیے آپ اس کو سیاسی رنگ دے رہے ہیں کیونکہ آپ کے اندر فوج کا بغض موجود ہے آپ فوج کے دارے کو بدنام کرنا چاہتے ہیں احسانی ہونے دیں گے